اسلام علیکم امیونی اپنے آمد اللہ بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی تو امید کرتے ہوں آپ سب بھی سردیوں کو بہت زیادہ انجائے کر رہے ہوں جیسے کہ میں کر رہی ہوں لیکن اگر اس سے زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو بلکل بھی انجائے نہیں ہوتا پھر تو دل ہی نہیں نا کرتا بلینکٹ سے ہی نکلنے کا لیکن آج جی ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہے گیترنگ نانو کے گھر تو یہاں پہ مامو کر رہے ہیں باربی کیو پہلے ہم نے فش باربی کیو کی صرف ٹرائے کرنے کے لئے کہ کیسے بنے گی کیونکہ باہر سے یا ریسٹورانٹ سے تو آپ گریل فش کھاتے رہتے ہو لیکن گھر میں ایک ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے وہ دیکھ رہتے ہیں باقی جو یہ دوسرا والا باربی کیو ہے یہ تو کرتے رہتے ہیں ہم حاصل پر جب مامو آئے ہوں یا پھر سردیاں ہوں تو اس قسم کی گیترنگ ہوتی رہتی ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مامو کر رہے ہیں باربی کیو اور ہم ان کو دے رہے ہیں کمپنی ساتھ پیٹ کے اور یہاں ہم ویٹ کر رہے تھے آنے لوگوں کے آنے کا یہاں پہ وہ آ چکے ہیں تو ہم سب کھا رہے ہیں اور سب کچھ اتنا ٹیسٹی بنا تھا اور بنایا ہے بھی مامو نے تھا تو ان کے ہاتھ میں کافی ٹیسٹ ہے اور وہ جب بھی کچھ بھی کوئی بھی چیز بناتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اگر آپ نے میرے پہلے ولوگز میں کبھی دیکھا ہو تو کافی اچھی ریسپی وہ شیئر بھی کرتے ہوں اور جو کچھ بھی بناتے ہیں بہت اچھا بناتے ہیں یہاں میں آئی تھی فیضان کے لیے گفت لینے کیونکہ جب اس کی بردے تھی تو میں یہاں تھی اپنے گھر اور ساتھ میں ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکے لیکن مجھے گفت لینا تھا اور یہ وہ گفت ہے جی یہ جو جیڈاوٹ کی پرفیوم ہے رولر یہ جب ترکیش وہ جو ایکٹر براک ہے جو اس ڈراما میں آیا وہ ہے اسمان ڈراما میں آیا وہ ہے وہ فیضان کا کافی فیورٹ ہے تو جب وہ آیا تھا تو اس نے ایک دفعہ بول تھا کہ میں یہ پرفیوم لوں گا تو وہ میرے مائنڈ میں تھا میں نے کہا چلو بردے ہوگی تو میں ضرور یہ والا گفت فیضان کو دوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا ہزبنڈ آپ کے شوہر آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز یا خواہشات کا حیال رکھتا ہے تو ہمیں بھی حیال رکھنا چاہیے لازمی نہیں کوئی چیز بہت ایکسپینسیوی ہو لیکن صرف ہمارے مائنڈ میں ایک بندے کی خواہش تو ہونی چاہیے نا اگر ہم اسے پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن بہت خوشی ہوتی ہے اور اگلا بندہ بھی بہت سپیشل فیل کرتا ہے اور میاں بیوی محبت کے لئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تخفے دینے چاہیے ایک دوسرے کو وہی بات کہ آپ زیادہ ایکسپینسیو نہ دیں لیکن کسی کو اتنا پتاؤ کہ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو یہاں جی میں نے یہ پیک ہو گئی تھی یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ایک دو ڈریس لیا تھا سردیوں کا ہی تو جی یہاں پہ بل پے کر دیا تھا میں نے اور اپنی چیزیں لے لیتی اور میں نے بتایا جیسے کہ میں نے ایک دو ڈریس لیا تھا اپنا سردیوں کا تو یہاں پہ ہم بل پے کر رہے تھے اس کے بعد جی یہاں پہ نانو بنا رہی ہیں حلوہ پوری اور میں کسی ریسپی شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ کہ وہ کس طریقے سے بناتی ہیں حلوہ پوری اگر آپ نے میرے پہلے ولوگز بھی دیکھے ہوں تو آپ کو میں نے بتایا ہوگا کہ جب بھی ہم سب نانو کے گھر رہنے آتی ہیں یا پھر میں رہنے آتی ہوں تو میں سپیشل ان کے ہاتھ کی حلوہ پوری ضرور کھاتی ہوں کیونکہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ اس کی کوئی کسی ریسپی میں بھی شیئر کر دیتی ہوں نانو بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں گی کہ اس میں تین کپ میدہ ہے ایک کپ آٹا ڈالنے آپ نے نمک ڈالنا ہے سردیوں میں گرم پانی سے اس کو گوند لینا ہے گرم ویسے ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ نانو اس کا آٹا تیار کر رہی ہیں اور ویسے بھی جب ہم سب ہوتے ہیں ابھی تو ہم زیادہ لوگ نہیں تھے اس سے بھی زیادہ بناتی ہیں وہ بہت دیسری بناتی ہیں بہت اچھی بناتی ہیں اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جب بزرگ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس میں ویسی بڑا پیار ہوتا ہے ہاتھ طور پر ان کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی ایسا ہو نانی والا یا دادی والا تو تین کپ مردہ ہے تو ایک کپ جو ہے تین کپ مردہ تو ایک کپ تو جی دیکھیں نانو ہوت بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہی تھی کہ کیسے کیسے اس کو بنا رہے اور جب وہ بس یہ آٹا گون لیں گے اس کے بعد اس کو ہم گریز کر کے تھوڑا سا رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے یہ بلکل ابنا ریڈی ہے اور دیکھیں نانو بھی ساتھ آپ کو کمپلیٹ ریسپیاں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ بس کو راست دیں گے ہم نے دیا تھا پندرہ منٹ کے ریسپ ہم اس کے لوگیں بنائیں گے چھٹ چھٹ پی ہن جی پھر ہم اس طرح سے بنا کے رکھ دیں گے ان کو پندرہ منٹ کے بعد اللہ یہ دیکھیں میری نانو اتنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اتنے پیار سے بنا رہی ہیں اتنے اچھے لگ رہی ہیں اچھا جی یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہیں بن گئے ہیں اور اس کو اب یہ حلوہ بھی بلکل ریڈی ہے اور آپ یقین کریں گے پھر سے دیکھ کے تو دل کر رہا ہے کہ میں اب بھی کھا لوں نانو نے یہاں حلوہ بنا لیا تو اس کے بعد بنا لیں گے ان کو بیل بیل کے اس طرح سے رکھ دیں گے یہ جو پوری ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نا یہاں پہ چھوٹی سی بنا کے چیک کر رہی تھی نانو ایک اور چیز کے آئل جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اگر آپ مطلب تھنڈ آپ بلکل تھڑنا نہیں لیکن آپ حلکے گرم آئل میں بھی اگر پوریاں ڈالیں گے تو وہ بعد میں بہت زیادہ اس میں کرسپ آ جائے کہ وہ پاپر ٹائپ ہو جائیں گی بہت گرم تیل میں آپ نے ڈال لیا اور اسی ٹائم تکال لینے اور مجھے تھوڑا سا فلو لگا تو میری آواز کو تھوڑا سا اگنور کرنا ہے اچھا تو یہ اس طرح سے آپ نے ڈال لینے گا لیکن بہت زیادہ گرم ابھی بھی یہ جس آئل میں یہ پوری ہے یہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہے اس سے بھی زیادہ گرم ہو تو ایک تو وہ اچھی طرح سے پھولے گی اور ایک یہ ہوگا کہ وہ کرسپی نہیں ہوگی جب تھنڈا ذرا سا بھی تھنڈا ہوگا نا تیل تو وہ کرسپی ہو جائے گی اور بس آپ نے اس کو اتنی سی دیر رکھنا ہے زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے یہ ایکزیک ٹائمینگ شو ہوئی ہے آپ کو یہ جتنی دیر رکھا ہے بس یہ ڈالا اور اس کے بعد بس تھوڑی دیر بعد ایسے آپ نے نکال لینے یا زیادہ دیر اس کو نہیں رکھنا اور یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ آئل اچھی تھا گرم ہونا چاہیے ورنہ جو پوری ہے وہ کرسپی ہو جاتی ہے اور وہ پھر نرم نہیں رہتی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو حلوہ پوری کی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ حلوہ وہ کھاتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں تھا رہا میں نے وہ ریکارڈ نہیں کی لیکن بہت اچھی بنی تھی اور آپ سب بھی ضرور ٹرائے کرنا اگر کوئی انسان اتنی محنت کر سکتا تو ہم تو آتے ہیں آرام سے ہم اپنی نانوں سے فرمائش کرتے ہیں وہ بنا دیتی ہیں یہاں جی علی کی بردے تھی میرے بھائی کی تو یہ ہم اس کی سیکنڈ دفعہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں دفعہ پہلے ہم نے کر لی تھی پھر آج انکل اور آنی کیک لے آئے تھے تو پھر ہم نے آج سیلیبریٹ کی اللہ اس کو سہتاں درستی والی لمبی لمبی زندگی دے اور اس کو بہت کامیاب کرے میرے بھائی کو اچھا جی اس کے بعد زیادہ زنائشہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ ابھی وہ کیک کھائے گی اور اس کی نظر صرف اس ٹائم کیک دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی تو یہی تک تھا آج کا ولوگ ہپس آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کمنٹ سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ